السلام علیکم ریسپیکٹر ویورز بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے ہیر خور بچوں کے پیٹ کے درد کے لیے ان کو اجوائن کا پانی دیتے ہیں یا زیرے کا پانی دیتے ہیں یا ان کو سفید حلدی دیتے ہیں یا ان کو اور اس طرح کی بہت ساری دالچینی کا جیسے پانی نکال کے یعنی اس کا کیوہ بنا کے یہ دیتے ہیں تو کیا یہ پریکٹسز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ کرنی چاہیے یہ اچھی ہیں بچوں کے لیے نقصان نہیں ہے ہمارا آج کا سوال اور میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد رمزان نصاری سسٹر پروفیسر اپریڈنٹکس سارے بچوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تقریباً تین ہفتے کی عمر میں بچوں کا پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے تین سے چار ہفتوں کی عمر میں بچوں کو روٹیاں بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو بہت سارے والدین ترہ ترہ کے طریقے ہمسائیوں سے پوچھ کے رشتداروں سے پوچھ کے اپنے بڑوں سے پوچھ کے آسماتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر تو پلیز آپ ایکسپیرمنٹ کر کے مت سیکھیں جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ سنی سنائی بات کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ کامن ہے جو اجوائن ہے جسے کیرم سیل بھی کہتے ہیں اس کا قطن کوئی رول نہیں ہے میدے کی تضابیت کو کم کرنے میں یا ہمارے آنتوں کی حرکت یا جس کو کولک کہتے ہیں کولک مرض کو کم کرنے کے لیے کولک کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بچوں میں کوئی ہی اس کا فائدہ نہیں ہے یہ ایک زود حضم چیز ہے جس کو ہم کھاتے ہیں جب کوئی ہیمی ہیمی کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ میدے کی رتوبتیں زیادہ سکریٹ ہو اور جو ہم نے گزا کھائی ہو بڑا گوش کھائی ہو مچھلی کھائی ہو بعض احضہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ مرچ مسالے والی چیزیں کھائی ہو تو آپ کو پیٹ کا در زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کا پانی نکال کے بچوں کو نہ دیں کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو پیس کے اس کو فیزیکلی دیتے ہیں اس سے بچے کا گلہ بھی پکتا ہے بچے کے ہونٹ بھی پکتے ہیں بچے کی زبان بھی پکتی ہے بچے کو گلہ خراب خانسی کا اٹیک بھی آ جاتا ہے زکام کا اٹیک بھی آ جاتا ہے تو یہ بھی پریکٹس بلکل خالت ہے پھر اس کے علاوہ اور کون سی پتیاں اور کون سی چیزیں دال کے دی جاتی ہیں بچوں کو جیسے بچے کو کیوہ جو ٹی ہے اس کی پتی ٹی سے بنا کر کیوہ بنا کر دے جاتا ہے یہ پیٹ کے در میں فائدہ کرتا ہے حالانکہ وہ بہت نقصان کرتا ہے پیٹ کے در میں بالکل فائدہ نہیں کرتا تالچینی کا کیوہ بنا کر دی جاتا ہے وہ بچے کو بہت نقصان کرتا ہے بچے کو زیرے کا قیبہ دیا جاتا ہے وہ بہت نقصان کرتا ہے بچے کو ایک ایک دو دو چمج بنابن آکے دے رہے ہوتے ہیں مطلب بلکل جو ہے وہ beyond my understanding ہے کہ یہ practices کہاں سے ہیں حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بچے ایک چیز ہوتی ہے placebo placebo effect یہ چیزیں cause کرتی ہیں یعنی آپ predict نہیں کر سکتے کہ بچے کو کتنی دیر تک درد ہوگا کتنی دیر کے بعد اس کا درد جو ہے وہ خود سے settle ہو جائے گا اور کتنے دن درد ہوگا تو آپ نے جس دن اس کا ایک چمج دے دیا اللہ کریں اس دن اس کو بچے کو پیٹ کا درد نہیں ہوا تو آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں شاید اس کی وجہ سے ایسا ہوگیا ایسا نہیں ہے بچے کو پیٹ کا درد جو کالک جسے کہتے ہیں اس کا diagnostic criteria یہ ہے کہ بچے کو تین ہفتے تک پیٹ میں درد رہے ہر ہفتے میں ایٹیس تین دن ہو اور ہر دن میں تین گھنٹے اس کو پیٹ کا درد ہو تو یہ diagnostic criteria ہے ضرور نہیں ہے کہ ہفتے کے سات کے سات دن اس کو درد ہو رہا ہو تو جب تین دن میں سے جس دن آپ نے دیا اس کو کہوا دیا پہلے دن اس دن اس کو پیٹ کا درد ویسے بھی نہیں تھا ہونا اس کو نہیں ہوا پیٹ کا درد آپ سمجھیں اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا فائدہ تو تھا وہ نا اگر سات کے سات دن اس کو فائدہ ہو بچے کو بچے کو اس کے بعد پیٹ کا درد ہونا ختم ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا ان چیزوں سے الٹا نقصان ہوتا ہے میدے کی تذاریت بڑھتی ہے بچے کے الٹی کرنے کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے بچے کی بو ختم ہو سکتی ہے اور بچے کے پیٹ کا درد یقین ان میں ہی کمیں رہے گا پھر کچھ سوکھ دنیا کا پانی نکال کے دیتے ہیں جوائن تو اپنی discussion کا بڈیٹ ہو گیا ہماری سوکھ دنیا کا پانی نکال کے دیتے ہیں یعنی اس کو پانی میں عبال کے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ پلاتے ہیں بچوں کو یہ بھی ایک بالکل غلق پریکٹس ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو پلائی جاتی ہیں میں نے ویڈیو بنائی ہے سیپرنٹ جس میں میں نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے جو کہ بچے کو اگر الٹی ہو ساتھ پھر کون سی چیزیں دیں گے اگر بچے کو motion ہو اور پیٹ کا درد ہو پھر کون سی چیزیں دیں گے لیکن اگر قبض ہو بچے کو اور پیٹ کا درد ہو تو پھر آپ لازمین ڈاکٹر سے رجوع کریں گے کبض جو ہے یہ سو بیماریوں کی ایک بیماری ہے سو بیماریوں کی جڑ ہے کبض کبض والے بچے کو آپ گھر پہ خود سے ریمیڈیز جو ہے وہ خود سے چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے یہ انکسان ہو جائے گا یہ تھی بہت میری آنسی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا بہت یوسفل انفرمیشن مینے گی اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو اے ویڈیو السلام علیکم